پانچ اگست کی صبح قریب دس بجے کے آس پاس رامنیواس مشرا نام کا درگا ماتا مندر کا پجاری اپنی پتنی کے ساتھ 29 سال کی پریتی شرمہ سے ملنے کے لیے نکلتا ہے رامنیواس اپنی پتنی شالنی کو بولتا ہے کہ چلو پریتی سے مل کر معاملے کو سلجھا لیتے ہیں شالنی بھی تیار ہو گئی لیکن رامنیواس کے من میں کچھ اور ہی چل رہا تھا اس نے چاکو خریدا رینکوٹ خریدا اور نکاب باندھ کر پریتی کے گھر جانے کی تیار ہوا اب جب نکاب کی بات شالنی نے پوچھی تو رامنیواس نے کہا کہ ویسے ہی کلیش چل رہا ہے ہمیں چھپ کر جانا چاہیے اس کے بعد رامنیواس نے اپنے جان پہشان والے ایک آٹو ڈرائیور کو بلائے جس کا نام چندن تھا اور اس آٹو میں بیٹھ کر دونوں پتی پتنی پریتی سے ملنے جاتے ہیں مگر اس کے گھر کے باہر ایک تھوڑا دور پہ گلی تھی وہاں آٹو رکھواتے ہیں اس کے بعد وہ پریتی کے گھر جاتے ہیں ہتیا کرتے ہیں بعد میں اسی آٹو میں بیٹھ کر گھر آ جاتے ہیں اس بیچ رامنیواس نے اپنی داری مند والی تاکہ پولیس اسے پہچان نہ پائے اس نے اپنی چوٹی کٹ والی تاکہ کسی بھی طریقے کی اس کے خلاف کوئی سبوت نہ ملتا ہے لیکن اس کلیش کے پیچھے کیا وجہ تھی کیوں پتی پتنی نے مل کر ایک 29 سال کی مہینہ کی جان لے دی تو چلیے آج آپ کو کریم تک پر بتا دی نمستار میرا نام ہے محمد آسم اور آپ دیکھ رہے ہیں کریم تک بھوپال کے چھولا مندر کے لیلہ دھر کولنی نیوازی منوچ شرما کی شادی پریتی سے سال 2014 میں ہوئی تھی دونوں کی عمر کے بیچ قریب 10 سال کا فرق تھا جساں پریتی کی کمر کی کہتے ہیں ہڈی جوتیوں بہار مکلی ہوئی جس وجہ سے اس کا کوئی اچھا رشتہ نہیں آبا رہا تھا اور اگر کوئی رشتہ آتا بھی تو جو پریتی کے پریوار تھے پریتی کے پریوار سے جلنے والے ان کے کچھ رشتہ دار تھے وہ پریتی کے خلاف لڑکے والوں کو بھڑکا دیتے ہیں کبھی کچھ کہتے تھے کبھی کچھ کبھی بولتے تھے کہ اس کی کمر کی ہڈی نکلی ہوئی ہے کبھی کہتے تھے وہ ماں نہیں بند پائے گی کبھی کہتے کہ اس کے وہ اپنے پتی کو سکھ نہیں دے پائے گی اس طریقے سے اس کے کئی رشتے چھوٹتے جا رہے تھے اسی بیچ پہ پریتی کے لیے بھوپال کے منوش کا رشتہ آیا پریتی میں شارع دکھر تھی منوش کی پہلی پتنیوں سے چھوڑ کر جا چکی تھی دونوں نے اپنی اپنی کمیوں کے چلتے اس رشتے کو سویکار کر لیا اور ایک دن کے اندر ہی بونوں کی شادی کر جا دیتے منوش اور پریتی کے تلی بچے ہوئے سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا اس بیچ منوش کے گھر اس کی بوہ کے لڑکے کے سالے یعنی کی جو رامنوش مشرا ہے اس کی بوہ کے جو لڑکا اس کا سالہ تھا اس کا آنا جانا شروع ہوا رامنوش برگا مندر میں پجاری تھا دونوں لگ بھک ایک ہی عمر کے تھے یعنی کی پریتی اور رامنوش تقریباً تقریباً ایک ہی عمر کے تھے تو دونوں کی اچھے غاسی پٹی بھی تھی ہاسی مزاد بھی ہوتا تھا منوش نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ نزدی کی پریم پرسند ہو سکتا ہے لیکن رشتہ داروں نے اس بات کو ہسی تھٹیولوی میں سمجھ کے تالتے گئے لیکن معاملہ تب بگڑا جب منوش کے قرائداروں اور کچھ پڑوسیوں نے منوش کو بتایا کہ جب وہ کام کرنے چلا جاتا ہے تو رامنوش اس کے پیچھے گھر پر آتا ہے اس سے منوش کے من میں شک پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا اب منوش اور پریتی میں اس بات کو لے کر جھگڑا ہونے لگا جب پریتی دوسری بار پیگرنٹ ہوئی اور اس کا ساتھوہ مہینہ چل رہا تھا تو ایک دن منوش نے پریتی کو گھر سے نکال دیا یہ بول کر کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے اس معاملے پر جیسے یہ چیز اس کو بولی گئی تو پریتی نے کہا کہ چاہے تو میرے ڈینے ٹیسٹ کروالو اور اگر یہ بچہ تمہارا نہ ہو تو میچے سرے بزار جوتے ماغ لیا اس کے بعد بھی منوش نہیں مانا گھر والوں نے خوب سمجھایا لیکن منوش کسی کی سننے کو تیار نہیں تھا انہی سب کے بیج پریتی کے پتہ نے پولیس میں شکایت درج کر رہا تب جا کر منوش واپس اپنی پتنی کو اپنے گھر لے کر آیا اب دونوں ساتھ رہنے لے گئے تھے ان کا تیسرا بچہ بھی ہو چکا تھا اسی بیج رام نیواز جو تھا جو ان کا ایک دور کا رشدہ آتا اس کا آنا جانا پھر سے منوش کے گھر پہ شروع ہو چکا تھا جب منوش نے اپنی پتنی پر پھر سے دوبارہ آروپ لگایا اور اس نے یہ کہہ کر اس بار آروپ لگایا کہ رام نیواز کی پتنی شالینی کے من میں بھی اب شک پیدا ہو گیا ہے کہ رام نیواز اور پلیتی کے بیج کچھ چل رہا ہے شالینی کا اپنے پتی سے آئے دین جھگڑا ہوتا رہا دونوں پریوار آپس میں تھے تو رشتے دار لیکن اس کے باوجود ہم من مٹاو ہونے لگا تھا پھر پلیتی نے کیا کیا اس نے رام نیواز سے باتچیت کرنا بلکل بند کر دیا کیونکہ اب وہ دیکھ رہی تھی کہ اگر اس سے لگاتار باتچیت ایسے کرتی رہی گیا ان دونوں کے بیچ میں جیس طریقے سے باتچیت ہوتی رہی تو اس کی شادی شدار زندگی ختم ہو جائے اس وقت سے پلیتی نے رام نیواز سے باتچیت کرنا بلکل بند کر دیا وہ اس کا فون نہیں اٹھا تھی رام نیواز کو اب لگتا تھا کہ اس کا کسی اور کے ساتھ افیار چل رہا ہے اس وجہ سے وہ اسے اوائلٹ کر دیا جس کے بعد پانچ اگست کو رام نیواز نے پلان بنایا کہ پلیتی کو جان سے مات دیا اس کے بعد جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ دونوں پتی پتنی جاتے ہیں اور پلیتی کو مار دیتے ہیں مگر رام نیواز کی پتنی شالینی مشرا نے پولیس کو بتایا کہ صبح میرے پتی نے مجھے اپنے ساتھ چلنید لے گا کب مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ مجھے کہا اور کیوں لے جا رہے ہیں بعد میں انہوں نے مجھے سروار سوٹ کے ساتھ گلوز، کارا چشما، نیلے جوٹے دی اور کہا کہ ہم پلیتی کے پاس چل رہے ہیں اس سے باتشیت کر کے سب پرابلم سوالف کر لیں گے ایسے اگر چلیں گے بینا فیس کو ڈھٹے بینا چہرے کو ڈھٹے تو لوگوں کو بات بنانے کا موقع ملے گا اس لئے کور ہو کر چلنا پڑے گا تاکہ کوئی کلیش نہ ہو شالی نے اس معاملے میں آگے بتایا ہے دینک بھاسکر میں چھتی خبر کے مطابق کی مجھے میرے پتیوں اور پریتی کے افیر کی جانکاری تھی اس کو لے کر گھر میں ہر دن جھگڑا ہوتا تھا میں پریتی سے اپنے پتی کا پیچھا چھوڑانا چاہتی تھی اس لئے ان کے ساتھ چلی گئی مجھے پتا نہیں تھا کہ میرے پتی اس کی حتیہ کرنے کے مقصد سے جا رہے ہیں جب ہم وہاں پہچے اور میرے پتی نے اس پر وار کرنا شروع کر دیا ایسے میں مجھے ان کا ساتھ دینا پڑا مہین پر پریتی کا ایک ڈیڑ سال کا بچہ بھی تھا میں نے اس بچے کو سمالا تھا اس کے علاوہ میں نے کچھ اور نہیں کی پسے آپ کو بتاؤں کہ جب یہ دونوں پتی پتنی پریتی کا قتل کرنے گئے تھے تو یہ سیدھے موہ ڈھک رکھا تھا انہوں نے فیس پورا کور تھا ایسا لگ رہا تھا جو اس کے گھر میں کرائیدہ رہتی ہیں بوزوگ مہیلا وہ بتاتی ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ مانو دو اورکیں آئی ہیں اور وہ سیدھا اوپر چگی رہے ہیں اور اندر جا کے انہوں نے دروازے کو گھر میں جا کے دروازے کو اندر سے بند کر لیا اور تھوڑی دیر کے بعد پریتی کی چیخنے کی آوازیں آگیں گئے اب جب پریتی چیخنا شروع کری تو آسپڑوز کے کچھ لوگ بھی اس کے گھر آگیں گئے انہوں نے دروازے کوڑنے کی کوشش کریں لیکن دروازے اندر سے بند تھا وہ نہیں توٹ پایا اور دروازے بہت مصبت تھا اسی بیچ کچھ دیر کے بعد پریتی کی چیخنے کی آوازیں بند ہو گئے اور دروازے کھڑا اور دونوں لوگ جو عورت بن کر آئے تھے وہ گھر سے بھاگتے ہیں انہی میں ایک پڑوسی رامنیواس کو روکنے کی کوشش کرتا اسے لگتا ہے یہ مہیلا ہے جب وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا جو نکاب تھا رامنیواس کا وہ ہٹ جاتا ہے تو پڑوسی دیکھتا ہے کہ یہ عورت نہیں یہ بھی آدمی ہے اس کے بعد رامنیواس اپنی جان بچانے کے لیے اس پڑوسی پر بھی بار کرتا ہے جس کے وہ پڑوسی دھائل ہو جاتا ہے جب منوز ریتی کا پتی ہراتا ہے تو بتاتا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت آئے تھے لیکن دونوں عورت بن کر آئے تھے دونوں نے سلوار سوٹ پہنا ہوا تھا اور جو شکس تھا اس کی داڑی تھی لمبی چوٹی تھی جیسے وہ داڑی اور لمبی چوٹی کا ذکر کرتا ہے پڑوسی منوز فوراں سمجھ جاتا ہے کہ یہ رامنیواس کا خلیہ ہے وہ پولیس کو بتاتا ہے پولیس تفتیش کرتی ہے اور آخر میں رامنیواس پکڑا جاتا ہے خلال شالینی اور رامنیواس پولیس کی گرفت میں ہیں پولیس اس معاملے میں جانچ کر رہی ہے اس معاملے میں جو بھی اپ ڈیٹ آئے گا ہم آپ کو ضرور بتائیں گے باقی بے شوڑ بھی نہیں کرائم کے خبروں کے لیے دیکھتے رہے کرائم تک موسیقی